بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چوتا پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں which was taken on 12 اکٹوبر 2017 morning shift اب اس میں ایم سی کیوز نمبر 2 پہ آجائیں a patient presented to you with history of abdominal pain, chronic diarrhea and weight loss with apthous ulcer and genitalism oral ulcer similarly genital ulcer تو یہ بیسیڈ ڈیزیز ہے patched ڈیزیز ہے یا بیسیڈ ڈیزیز ہے اس کا a right option اس طرح ایم سی کیوز نمبر 4 پہ آتے ہیں patient while having arm movement having blackouts palpitations اس کا جو right answer ہے ortebro basilari scheme اس کیلہ هاگر آپ 6 motives پہ آ جاتے ہیں most common cause of bacterial colitis in HIV Passion ڈی وی positive patient ہے اس میں bacterial colditis ہے right answer clostridium deficiency سی آپشن کے سیکس نمبر ایم سیکیوز میں سیون نمبر ایم سیکیوز میں اڈائیبیٹک پیشنٹ ہو ہیڈ انجیو ایڈیما ریسنٹلی ناو بکم ہائپاٹنسو ہائپاٹنسو ڈرگ یوز کر رہا ہے اور اس میں جو انجیو ایڈیما کا جو موسٹ کامل ڈرگز ہیں وہ اے سی انہیبیٹرز ہیں تو اگر آپ یہ انجیو ایڈیما کاس کر رہے ہیں تو پھر آپ دوسرا آپشن جو اے اور بیز ہوگا انہیوٹینسین ریسیپٹر بڈکرز ہوں گے تو اے آپشن جو ہے لوسارٹان ناو is a right answer سراہ question numبر nine پہ آجاتے ہیں a young man presented with low grade fever retrosternal pain which is sharp and intermittent there are some distant heart sound distant heart sounds ہے یہ اکلو جائے گیا ہے تو یہ ایکیوٹ پیڑکویڈائٹس ہے سی اپشن اس کے علاوہ اگر آپ کوئیسٹن نائنٹین پہ آجاتے ہیں جو رائٹ اپشن ہے وہ یہاں پہ آپ کو انزائیٹی ریلیو کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے ڈائزافارم کو دینا ہے اگر ارید میں ڈیولپ ہو اس میں ارید میں بھی ڈیولپ ہوتے ہیں تو پھر کلشم گلوکونیٹ جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہوگا بیکاز اٹ کازز ہائپر کلیمی ہے لیکن یہاں پہ ڈائزافارم جو ہے رائٹ آپشن ہے کے علاوہ ٹوئنٹی نمبر ایم سیکیوز پہ اگر آپ آ جاتے ہیں فورٹی یئرز اولڈ مین نون کیس اپ سیلیک ڈیزیز واز ویل کنٹرول بیپور بٹ فیو ڈیز پریزنٹنگ ویڈ ڈائریا ای فیکل اکل بلڈ تو یہ سیلیک ڈیزیز ہے لیکن اکل بلڈ اور زیادہ تر کولوریکٹل کارسینومہ کی سکریننگ کے لیے پھر ہم کولناسکوپی کریں گے دی جو ہے رائٹ آپشن ہے اس کے علاوہ ٹوئنٹی فائب نمبر ایم سیکیوز پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تیٹی یئرز اول ینگ بوائی اس کمپلیننگ لیتارجی فیٹیکی ان گمز میٹ اب اگر یہ گلانز مین ترمبو ستینیہ ہے گلانز مین ترمبو ستینیہ ہے تو پہ جو رائٹ آپشن ہوگا آو کلوٹ ریٹریکشن ٹائم ہوگا لیکن اگر یہ وان ویلی برین ڈیزیز ہو تو پہ بیٹی ایز اس کے علاوہ ہم ایم سیکیوز نمبر تیٹی ون پہ آ جاتے ہیں فیشن پریزنٹیٹو ای آر وید میلینہ ایند تری اپیسوڈ اپ ہمیٹیمیسیز ان لاسٹ ٹو ڈیز فالس وان ٹوئنٹی بی پی نائنٹی ہے تو یہ دیکھیں تری اپیسوڈ ہے تو پیشن ویل بی آنینیمک میبی دا سٹیم اس انکومپلیٹ سو تیٹی ون میں آئی وی لائن ویڈ بلڈ ٹرانسپیوجن یہ رائٹ اپشن ہو اس کے علاوہ اگر آپ تیٹی فائب نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں آج سکسٹین یورڈ بوائی وید ناکچرنل چیس ٹائیڈنس این ایسو بی ایگزامینیشن ڈیورنگ ڈے ہی اس نارمل ٹیسٹ ٹو فر فارم تو اس میں جو رائٹ آنسر ہے ہو پیک ایکسپیریٹی پلوریٹ ہے یہ ٹیک ہے اس کی علاوہ اگر آپ ایم سیکیوز نمبر پیپٹی فور پہ آتے ہیں پیپٹی فور میں آتے ہیں اس پیپر میں تو اس میں ایفی میل پیشن پریزنٹیڈ وید پی پی ایچ پی ٹی این ای پی ٹی ٹی بوت انکریز ایج بی سیکس بی پی نائنٹی بائی سکسٹی تو اس میں اب دیکھیں پیشن شاک میں ہے اس کا بی بہت زیادہ لو ہے تو شاک ہے سپٹک شاک بھی ہے اس میں ہول بلڈ جو ہے اور رائٹ آپشن ہوگا اے نمبر کے علاوہ اگر آپ پیپٹی سیکس نمبر ایم سیکیوز پی آ جاتے ہیں پیشنٹ وید ہیسٹی اف پارشل گیسٹیکٹومی جانڈس لیور ان لارج اس میں ای اور سی پی جو ہے رائٹ کانسر ہے اس کی علاوہ سکسٹی ون میں سیناریو بیریم وید پس پارٹ اپ ڈوٹرین سموت مطلب اس نے بیریم این ایمہ کیا ہے اور نارمل ہے تو نارمل فائنڈنگز ہے تو سکسٹی ون میں سی نمبر آپشن جو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ سکسٹی ٹو نمبر ایم سیکیوز پی آ جاتے ہیں جس میں جو رائٹ انسر ہے وہ انڈسکوپی کریں گے انڈسکوپی is a right answer اس کے علاوہ اگر آپ ایم سیکیوز نمبر سکسٹی ون پہ آ جاتے ہیں پیشنٹ ہیونگ سیویر چس پین فار لارس سیکس آورز ای سی جی شوز کیویو ایم آئی what is the best initial management in tertiary care یہ tertiary care ہاسٹل میں اور شاید انجوپلس انجوپلاسٹی مطلب پی سی آئی جو ہے رائٹ آپشن ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو ٹک نہیں کر رہے تو پھر ڈی آپشن بھی ٹھیک ہے ٹی پی اے فالوڈ بائی ہپری اس کے علاوہ آپ سیونٹی ٹو نمبر ایم سیکیوز پہ اگر آپ آ جائے a patient non case of انجائنا presented with history of chest pain at rest ای سی جی ان کارک انزائمز نارمل ٹریٹن اب یہ سٹیبل انجائنا ہے اور اس میں آپ کر نائٹریڈ دے 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 جیسے ہم انجی سیٹ دیتے ہیں اس کا bright answer جو ہے انجی سیٹ ہے اس کے علاوہ گرافو ایٹی سیکس نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتی ہے ایٹی سیکس پہ a smoker presented to you with chronic cup and sputum production higher masses ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے بیابسی شوق کی ہے caseating granuloma ہے اور giant cell بھی ہے تو یہ ٹی بی کی ایک typical scenario ہے ٹی بی has a right answer اور اگر آپ ایٹی سیون پہ آ جاتے ہیں تو ایٹی سیون میں جو بی نمبر option ہے بی plural tape par malignant cells as a right answer اس کے علاوہ اگر آپ ایٹی ایٹ پہ آ جاتے ہیں تو ایٹی ایٹ میں infertility due to immotile sperm یہ right answer اس کے علاوہ اگر آپ 97 پہ آ جاتے ہیں a patient of rheumatide arthritis presented with red hot swollen knee joint تو اس کے لیے best treatment جو ہے پلس تیراپی ہے پلس ری رائٹس ہے تو right answer جو ہے player ہے a female 101 پہ a female with painless ulcer on vulva with endurated base and awarded edges تو یہ ساپیلس کی ہے اور اس کے لیے جو right answer ہے اگر آپ 104 پہ آ جاتے ہیں patient on tyraxine went to check tsh اب اگر آپ نے patient کو tyraxine پہ ڈال دیا تو 6 weeks بعد آپ کو tsh دیکھنا ہے تو c is right answer اس کے علاوہ اگر آپ 108 پہ آ جاتے ہیں smoker asthmatic uninhaled steroid with control symptoms now presented hoarsness تو یہ steroid effect ہے اس کے علاوہ 109 میں patient was of diarrhea and you got to know he had georiasis what will you see on stool examination تو right answer جو ہے cyst anthroposite b number right answer ہے اس کے علاوہ گر آپ 118 پہ جاتے ہیں diabetic patient ہے اور اس کا hb1c 7.5 پہ ہے bp 130 by 95 پہ ہے اس کا جو b option ہے patient is less chance of developing overt renal failure this chance ہے 118 جو ہے right option ہے cb right option ہوں سے لیکن 1b right option chanses changes in ecg and severe hypokademia اب hypokademia میں normally u waves ہوتے ہیں لیکن اگر severe hypokademia ہو تو اس میں t wave inversion ہوتے ہیں a is right option اس کے علاوہ اگر آپ 127 پہ آجائے what was the cut up limit for micro albuminuria in 24 hours urine آپ ڈائیبیٹک تو یہ تو 30 سے 300 تک جب albumin ہوتے urine میں اس کو micro albuminuria کہتے گا 300 سے زیادہ ہو میکرو بھی نہیں رہی ہے تو یہاں پہ 50 option جو ہے right option ہے اس کے علاوہ 131 پہ آجائے patient bite and by snake got neurological signs and symptoms اب یہ neurotoxic snake ہے وہ illified ہے a is right option پھلا 132 میں patient bite and by snake bleeds تو یہ hemotoxic وائفر hemotoxic b is right option اس کے علاوہ 133 پہ 30 years old patient having sensorineural deepness and microscópic madem deepness plus hemotoxic alpha syndrome ہے اس کے علاوہ 136 پہ آجائے what is strong gest cologne CRS specter to یہ family history is more important see 140 پہ pulse less VTA what to to do 3 shocks 3 shocks ہے age right answer ہے اس کے علاوہ 151 پہ اگر آپ آجائیں patient who is alcoholic and with triglycerides of 14 hundred comes to you with complaints of recurrent abdominal colic alcohol use alcoholic chronic pancreatitis so hypogastric pain chronic epicate in cratitis کی وجہ B is the right option اس کے علاوہ graph 152 پہ آجائے اگر وائل وائل واشنگ ٹی وی ڈیولپ tosis and diplopیا with investigation is more which invest یہ elektromiography as best option by myasthenia gravis c as right option اس کی علاوہ sarcoidosis کی 154 پہ لیم نور بیاب اس میں نان کی سی اٹنگ گرون لومہ ہوگا اس کے لاب 156 میں گراب مائیک لون ایک سی زر تو مائیک لون ایک سی زر کے لئے بیسٹ اپشن ہوتا ہے سوڈیوم والفرویٹ ہوتا ہے لیکن یہا اپشن جو ہے لیوی تیریسی تام لیرس کی نام سے آتے اس کے لاب اگر آپ 162 پہ آجائے پیشن ویٹ ڈیابیتی ایچ بی ایو سی 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 پائن 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 بلد شوگر ٹو ٹو زی رو خیت نائن ویٹ تیریس بیسٹ اپشن اور 164 پہ 164 پہ جو رائٹ آپشن ہے وہ دی کارٹیکیشن ہے بی 164 میں بی تینکس پہ واشنگ میری